قیام پاکستان کو محل کے عمارت پر بنتے پاکستان کے سب سکلالی پر چم سے بتایا جا رہا ہے مسلمانہ نے ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمائع کیا جا رہا ہے تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانہ نے برے صغیر کی لا سوال قربانیوں سے عبارت ہے ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الہام پاکستان اور ریاست بہاولپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں موسی نے پاکستان کا لگت دیا گیا پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان اباسی پنجوں کی بے لوس اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکھوں سے دکھایا جا رہا ہے اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روزے روشن کی معنی آیا ہے قائد آزم کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی رولز رائس اور ڈھیکوٹا پلین کی مدد سے عاشقہ دیا جا رہا ہے جو کہ اس بات کی غم ماضی ہے کہ نواب آف بہاولپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے امید ہے علاقہی نقشوں نگار کو بلیو پوٹری اور ریجنل پیکٹرن سے نمائع کیا جا رہا ہے عرصہ دراز سے بہاولپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ دولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تہزیب و تمدن، موشرتی اور سماجی رواداریاں آیا ہیں سقافتی فنِ قُزہ گری میں آج بھی بہاولپور کو ملکہِ کمال حاصل ہے روایتی فارسی فنِ قُزہ گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس خطے میں متعارف کرایا گیا سہرہِ چولستان کی اکاسی، محل کی عمارت پر بنتے ڈیزرٹ سے کی جارہی ہے عظیم سہرہِ چولستان، پہاولپور کا پایہِ تخت ہے جس میں چنکارہ ہرن، کالہ ہرن، نیل گائے، دیتر، تلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں چنکارہ ہرن اور اونٹ آپ کی بسانتوں کی نظر آج بھی چنکارہ ہرن، لاد سوہان، راپات میں اس طور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان قدرت کے اس شاکہ سے لطفندوز ہوتے ہیں موسیقی 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 اس کے ساتھ مشہور چولستان جیپ ریلی کی منظر کشی کی جارہی ہے موسیقی 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 موسیقی